اسلامی نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے دل و دماغ کے اندر نیا سال کیسے گزارا جائے آیا آنے والا سال کیسے گزارا جائے اس کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندی کچھ سوچ کچھ فکریں اور کچھ پلان آپ کے دل و دماغ میں ہے یا نہیں اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 99 فیصد مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر صرف ماہ محرم کیسے گزارا جائے اس کا پلان تو ہوگا لیکن سال پورا کیسے گزارا جائے اس کے حوالے سے کوئی پلان نہیں ہوگا اللہ کا شکر ہے کہ ماہ محرم شریف کا چاند دیکھنے کے بعد مسلمان کم و بیش یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دس دنوں تک کسی حد تک گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ تاجدار کربلا امام علی مقام علاجت تھی و علیہ السلام نے ماہ محرم شریف کی دسویں تاریخ کو اپنا پورا گھر بار بچے یا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کی آبیاری فرمائی اور دین اسلام ہم تک پہنچایا تو جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرما کر دین اسلام کی صحیح تصویر ہمارے سامنے رکھی اگر ہم اس دین اسلام کے خلاف ماہ محرم الحرام کے اندر ابتدائی دس دنوں میں گناہ کریں گے تو امام حسین ہم سے ناراض ہو جائیں گے تمہیں ایک سوال آپ سے پوچھنا کا چاہتا ہوں کہ کیا تاجدار کربلا کا پیغام صرف دس دنوں تک کے لیے ہے؟ نہیں امام عالی مقام علاجدہی و علیہ السلام کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ مسلمان اپنے گزشتہ سال کا پورا احتساب کرے کہ سن چودہ سو چموالیس ہجری اس نے کس طریقے سے گزاری کیا عبادت کے اندر بہتری آئی کیا علم کے سلسلے میں اس نے پیش رفت کی کیا معاشی اعتباس خوشحالی کی طرف اس نے قدم بڑھائے کیا آوارگی اور فہاشی سے اس نے توبہ کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی کیا عمت مسلمہ کی ترقی کے سلسلے میں اس نے کوئی قدم اٹھایا کیا ملکی ترقی کے سلسلے میں اس نے کوئی اسٹیپ اٹھایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ احتساب کا وقت ہے نہ منصوبہ بندی کا وقت ہے لیکن میں نے یہ چاہا کہ آج نئے سال کے آغاز سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں شاید کہ آپ کچھ منصوبہ بنا سکیں اسے تحریری شکل دے کر اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کر سکیں آئیے ہم نئے سال کے آغاز سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کر لیں شاید کہ نیت کے مطابق اللہ عز و جل ہمیں اگر عمل کی توفیق اتا فرمائے گا تو انشاءاللہ لزیم اس عمل کے سمرات ہمیں اللہ عز و جل دونوں جہاں میں اتا فرمائے گا سب سے پہلے آپ دیکھیں ماہ محرم شریف کے حوالے سے کیا فرمان ہے قرآن مقدس کا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بے شک مہنےوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہنے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے اور ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں چار مہنوں کو اللہ نے حرمت اتا فرمائی اب آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ان چار مہنوں کا اعترام کرنا ان چار مہنوں کے اندر اپنے آپ کو کیا چیزیں روکنا ہے اس کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں رب نے فرمایا تم اپنی جان پر ان چار مہنوں میں ظلم نہ کرو یعنی اپنے آپ کو گناہوں کے اندر گرفتار نہ کرو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جاؤ اللہ کے ارشاد کے خلاف کوئی عمل نہ کرو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی عمل نہ کرو اپنی جان پر ظلم کرنے سے ان چار مہنوں میں بچو وہ چار مہنے کون سے ہیں تو پہلا مہنہ اسلام اسلامی مہنے کے اعتبار سے اسلامی مہنے کا اسلامی سال کا پہلا مہنہ یعنی ماہ محرم الحرام اور اسی طریقے سے اسلامی سال کے آخری دو مہنے ذیقادہ، ذلحج اور اس کے بعد محرم یہ تینوں مہنے متصل ہیں ذیقادہ، ذلحج اور محرم یہ تین مہنے حرمت والے ہیں اور اسی کے ساتھ ماہ رجب المرجب یہ بھی حرمت والا مہنہ ہے ان تین مہنوں کے اندر عمومی طور پر بندے حج کے لیے جاتے ہیں مسلمان حج کے فرائض انجام دیتے ہیں اور پھر حج سے انہی مہنوں کے اندر وہ لوٹ کر کے واپس اپنے گھر کی طرف آتے ہیں تو ان مہنوں کو احترام والا، حرمت والا مہنہ قرار دیا اور ماہ رجب اللہ کا مہنہ ہے اور اس مہنے کے اندر بندہ ماہ رمضان کی تیاری کے اندر مصوف ہو جاتا ہے اور اس کی آمد کی استقبال کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے خیر تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ انہیں حرمت والا مہنہ کیوں کہا گیا اور خاص طور پر محرم کو محرم الحرام کیوں کہا گیا تو محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے اور حرمت کی تاقید کے لیے اسے محرم کا نام دے دیا گیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان مہنوں کی قدر کرو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ محرم سے جو ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اسلامی نئے سال کا تو ہمیں کیا عظم اللہ کی بارکہ میں کرنا چاہیے پہلی نیت تو یہ کریں کہ اے میرے پرورتگار تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل مجھے ان ماہ مبارک ہی میں نہیں پوری زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکوں اور پھر خود اپنے آپ کی دل میں یہ پختہ ارادہ بھی کریں کہ صرف زبان سے آپ اللہ کی بارکہ میں دعا نہ کریں گے بلکہ پوری جد و جہد کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ رب نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ اسی کے ساتھ نماز اپنج وقتہ کا ارادہ اور عظم مصمم کریں کہ ایک وقت کی نماز انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے علمی گراف کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس علم دین اور علم دنیا کتنا ہے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے آرازتہ کرنے کے سلسلے میں عظم کریں اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے سلسلے میں عظم کریں اسی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کے سلسلے میں عظم کریں کہ انشاءاللہ ہر مہنے یا تین مہنے میں ایک قرآن مقدس ختم کروں گا اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ بھی عظم کریں کہ انشاءاللہ پریشان حال مسئیبت زدہ لوگوں کی میں مدد کروں گا اسی کے ساتھ اولاد کو بھی دین کی تعلیم سے آرازتہ کرنے کی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ علم دنیا کے سلسلے میں بھی قدم بڑھانے کی کوشش کروں گا اور خاص طور پر اپنا تعلق اپنے رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مقدس سے مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور یہاں پر ایک بات میں ارز کر دوں کہ اگر تاجدارِ کربلا امامِ حسین رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے کربلا کے میدان پہ میدان میں اتنی تکلیفوں کو سہ کر سب کچھ لٹانے کے لئے انہوں نے ارادہ کیا تھا یہ صرف اس توقع کا نتیجہ تھا جو ان کا اللہ عزو جل پر تھا اور ساتھی ساتھ رب سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے جو ان کا گہرہ تعلق تھا اس تعلق کی بنیاد پر وہ جانتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے تو وہ جانتے تھے کہ میں بھی ایک دن اس دنیا سے کچھ کر جاؤں گا لیکن اس سے اچھا کیا ہے کہ اس اللہ عزو جل کی راہ کے اندر جان دے کر ہمیشہ کی زندگی پا جاؤں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ جذبہ یہ جو ہے آپ کے دل کے اندر حوصلہ جو پیدا ہوا یہ تعلق بالقرآن کی بنا پر تعلق بالرسول کی بنیاد پر اور تعلق باللہ کی بنیاد پر اور فکر آخرت کی بنیاد پر ہماری پوزیشن یہ کہ ہم چھوٹی سی قربانی اللہ کی رضا کے لیے دینے کو تیار نہیں اور وہ اتنی بڑی قربانی دے گئے تو آپ نے کبھی اس کے اسباب کی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن جب اسباب تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں عمل بالقرآن کی بنیاد پر ان کی زندگی سے نمائی ہوئیں تو ہم ان ساری چیزوں کا عزم کریں اور انہی عزم مصمم کے ساتھ خاص طور پر فہاشی کے سیلاب میں بے حیائی کے سیلاب میں غرق ہونے سے بچنے اور ڈوبنے سے بچنے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے اخلاق سے علم سے عمل سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں اور یہ کوشش کریں کہ یہ سال ماضی کے سارے سالوں کے کیاوے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اس سال میں ہمارا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول مضبوط ہو جائے خاص طور پر میں کچھ عمل ہیں مہدرم کی پہلی شب سے لے کر آشورہ تک کے لیے تو میں ان اعمال کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں ممکن ہو تو اسے بھی کرنے کی کوشش کریں فرمایا گیا جو شخص مہرم کی پہلی شب سے شب آشورہ تک روزانہ بعد نماز عشاء کلمہ توحید ایک سو مرتبہ پڑھے تو یہ پڑھنا اس کا گناہوں کو بخشوانے کے لیے بہت افضل ہے اللہ عز و جل کلمہ توحید کے پڑھنے کی بنیاد پر انشاءاللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اسی طریقے سے جو شخص مہرم کی پہلی راہ سے شب آشورہ تک عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر دروش شریف کے ساتھ ایک سو مرتبہ یہ دعا پڑھے تو یہ دعا پڑھنا اس کے لیے افضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معتی لما منعتا ولا راد بما قضیتا ولا ينفع ذل جد من کل جد یہ دعا جو شخص بھی انشاءاللہ پڑھے گا تو اس کا یہ پڑھنا بہت افضل ہے بائی سے برکت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یوم آشورہ سے متعلق پھر عرض کیا جائے گا لیکن جو ہے وہ ایک عمل بتا دوں یوم آشورہ کو کسی وقت باوضوح ہو کر سیونٹی ٹائمز ستر مرتبہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا معزز سامین اکرام یہ مختصر سا پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے میں نے کیا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں توب و استخفار کر کے اللہ کو راضی کر دے کی ہم سب کوشش کریں گے اور عزم کریں گے کہ آنے والا سال ہمیں دامن کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اسی کے ساتھ قرآن مقدس سے تعلق اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ضرور پیدا فرمائے اور ہم اپنی زندگی کو جس طریقے سے دعا کرتے ہیں اہ دن اسفرات المستقیم اسفرات الذین انعمت علیہم اور پھر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین یہ جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے اور جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں غیر الماکتوب علیہم والضالین تو ہم ان لوگوں کے راستوں پر چلنے سے پریز کریں گے جن پر اللہ نے غزب نازل فرمایا اور جو گمراہ ہوئے اللہ کرے کہ ہماری زندگی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈل جائے اور ہم اپنے رب کی بندگی کر کے اسے رازی کرنے کی کوشش کریں